امیش گولہ کے مرڈر کیس میں ہم نے امیش کے بھائی مہیش اسے بعد کی مہیش نے اس معاملے میں کئی سارے خلاصے کی انہوں نے جانکاری دی کہ یوسف خان امیش کا بہت اچھا دوست تھا ویٹ میری ڈاکٹر یوسف خان نے ہی امیش کے مرڈر کی کہانی شروع کی مہیش نے اپنے بھائی امیش کے مرڈر کیس سے جڑے کئی اور خلاصے کی آئیے ہم آپ کو ان سے ہوئی ہماری پوری باتچیت دکھاتے ہیں مہیش جی بتائیے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ گھٹنا ہوئی ہے لیکن امیش کا صوبہ اور جس پرکار سے وہ کام کرتے تھے میڈیکل سٹور کب سے شروع کیا اس کے بارے میں تھوڑی جان کری یہ میڈیکل سٹورس 1998 سے شٹارٹ کیا ہے قریب 24 سال ہو گئے بیسکلی ایک سوفٹ سپکن کر کے پرسن پیش آنے جاتے ہیں جو ہمیشہ کسی سے بھی جھگڑا یا کیا آواز چڑھا کے بھی کبھی انہوں نے کسی سے بات نہیں کی یا کسی نے اگر بات چڑھا کے کی بھی آواز جیسے چڑھا کے بات کی تو بھی وہ بھی سوفٹ بات کرتے تھے اور خاصیت یہ تھی کہ اگر ماننگ میں آپ آٹھ بجے جاتے ہیں تو بھی آپ کو سمائیلی فیس ملے گا اور آپ کو آپ دس بجے بھی جائیں گے تو بھی آپ کو سمائیلی فیس ملے گا ہمیشہ کئی لوگ ہمیں پوچھتے تھے کہ رات کو دس بجے تک کہ یہ آدمی کیسے کیا اتنا سمائیلی فیس رکھتا ہے کیونکہ دن بھرے کے کام سے بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو تھوڑا سا چڑھ چڑھا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ایسا نہیں تھا وہ بہت سوفٹ سوکن اور سوفٹ نیچر کا آدمی تھا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اور پرسن کو مارنا چاہتے تھے اور گلتی سے گلتی سے ہمیں ہو گئی آئیڈنٹیفیکیشن میں گلتی ہو گئی اور بھی کو مار دیا لیکن جب پولیس نے بتایا کہ نہیں یہ ایسا ماملہ نہیں ہے یہ ریکھی والا ماملہ ہے تو ریکی کر کے تو پھر ہمیں ہم پریشان تھے کہ ریکی کر کے اتنا سب تیاری کر کے مارنے لائک بھئی یا تو مجھے نہیں لگتا کسی کے ساتھ میں اتنا کبھی جھگڑا بھی نہیں ہو گئی کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے آس تک کے ریکارڈ ہے کہ چوبیس سال میں کبھی ان کا کسی کے ساتھ میں جھگڑا بھی نہیں ہوا ہے یہ ریکی کا جو ماملہ آیا ہے کئی دنوں سے یہ لوگ اس کی ریکی کر رہے تھے اس کا آنا جانے کا ٹائم یہ سب دیکھ رہے تھے وہ تو اس کو بھی معلوم نہیں تھا کیونکہ دیکھیں ہم ایک عام انسان ہیں ہم تو زندگی جیتے ہیں تو ہم کبھی یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا ہمارے اوپر دھیان رکھ رہا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہمارا کسی کے ساتھ میں انبند نہیں ہوئے ہم نے کسی کو کچھ نہیں بولا ہے ہم نے کسی کے ساتھ میں کچھ نہیں کیا ہے تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے کوئی ریکی بھی کر سکتا ہے یہ لوگ ہیں واتس اپ گروپ میں آپ کے بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس کے بارے میں کبھی چرچہ ہوتی تھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کیونکہ دیکھیں کبھی چیز انٹینشنلی کرے تو آدمی بات بھی کر سکتا ہے لیکن کیسا ہے کہ کوئی آپ کے پاس میں میسیج آیا ابھی دیکھیں ہر کسی کو عادت ہے یہ کہ کوئی اس میسیج آئے فور وڈ کر دیئے ہو سکتا ہے جوکس ہو کچھ اور ٹائپ کے ہو کچھ جانکاری کے ہو تو اسی ٹائپ میں ایسے ہی یہ یہ تھی کہ بھیج دیئے کسی کو اور اس گروپ میں کوئی اور انسان ہے وہ اپنا ایسا کچھ کر سکتا ہے اتنی سوچی نہیں تھے اس کے پیچھے اس میں کا جو ایک شخص ہے یونوس یا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ویٹنری ہے یا اس نے کچھ کورس کیا ہوا ایسی بھی جانکاری سامنے آ رہی تو اس کا بھائی کے ساتھ زیادہ باتچت ہوتی تھی ہاں کافی اچھا دوست تھا بھیا کا اور بہت بار آنا جانا تھا یہ تھا انفیکٹ بھیا ان کے گھر پہ بھی جاتے تھے وہ بہت کم اس کو ٹائم ملتا تھا کہ کسی کا گھر پہ جائے لیکن جیسے ان کے گھر پہ بھی بھیا جاتے تھے اور ان سے کافی آنا جانا تھا ان کا دکان میں لیکن پچھلے دو سال سے ان کا ہمارے دکان میں آنا بند ہو گیا تھا جھگڑے کے وجہ سے نہیں جھگڑے کے وجہ سے نہیں کہ سا ہے اور ایک دکان تھا تو وہ وہیں پہ جاتے تھے اور وہیں سے سب لیتے تھے تو ہمیں ان سے پیسہ بھی لینا تھا تو پتہ نہیں باد میں ان کا ہمارے یہاں پہ آنا کیا ہوا لوگیا یہ بتائیے کہ اس کے اندر جب یہ گھٹنا گھٹی اور اچانک آپ کیا پریوار وہاں سے گزر رہا تھا بھائی پر اٹیک ہو گیا اس وقت یہ جو لوگ وہاں پہ تھے ہتیا کرنے والے یا اٹیک کرنے والے وہ لوگ کچھ بات کیے بولے کچھ نہیں 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 انہوں نے اپس میں کوئی بات نہیں کی کیونکہ یہ ایک منٹ میں ہو چکا تھا یہ زیادہ کچھ ٹائم والا معاملہ نہیں تھا یہ ایک منٹ میں گھٹنا ہو چکی تھی آئے چاکو خوپا اور بھاگ گئے پولایا ہوگا روکا ہوگا ایسا کچھ نہیں کیسا ہے گاڑی جا رہی تھی تو وہ اندھرے میں تھے تو اندھرے میں انہوں نے شاید گاڑی کی سپیڈ کم کر دی اور سپیڈ کم کر کے وہ چلتی گاڑی میں انہوں نے اپنا کام کر لیا اور آپ نے جو بھاوی تھی ساتھ میں انہوں نے کیا کہا نہیں میری بہت ہی اور بھتیجہ تھا وہ ان کے پیچھے ہی تھے لیکن کیسا ہے ان کو گاڑی کسی کا حملہ کرتے ہوئے دیکھا گاڑی گرتی بھی دیکھی تو وہ لوگ تو بھیا کے طرف دوڑے کیونکہ دوسرا انسان بھی ان کو ہاتھ میں چاکو لے کے دیکھا تھا تو میرے بھتیجہ نے اپنی گاڑی چھوڑ دیا اور دوڑتے ہوئے گیا تو وہ لوگ اپنے گاڑی پر بیٹھ کے تو بھاگ گئے توٹل تین لوگ تھے ایک گاڑی میں ریڈی تھا گاڑی لے کے بھاگنے کے لیے اور دو لوگ ہاتھ میں چاکو لے کے تھے باتچیت کچھ بھی نہیں کیوں نہیں کچھ آپ نے ایسا کیا اس لیے یہ ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں باتچیت کچھ بھی نہیں ہوئی کیونکہ ایسا کچھ وارننگ دیکھے یہ کر کے ایسا کچھ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ یہ کرنا تھا ان کو تو آئے اور اپنا کام کیا اور نکل گئے ہیں